اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیو چینل میتھ اینڈ میتھ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کلکلیٹر یوز کرتے ہوئے کیسے آپ دو یا دو سے زیادہ میٹرسز کو ایڈ سبٹریک یا ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور ایڈ سبٹریکٹ اور ملٹیپلائی کرنے کے علاوہ ان کا انورس ڈیٹرمنٹ جوائنٹ کیسے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس سپٹر نمبر تھری ہے اس کو ہم سالف کریں گے اس کے لئے جو میں کلکلیٹر یوز کر رہا ہوں میرے پاس دو کلکلیٹر ہیں ایک اس پلس ہے اور ایک کیسیو کا نیا برجر ہے جس کی مطلب ریمٹیشن تھوڑی سی زیادہ ہے یعنی جس میں زیادہ آپشنز ہیں تو دونوں کو ہم یوز کرتے ہوئے سیکھیں گے اس کا بہت سارے افائدہ ہیں انسرز وغیرہ ٹریک ویریفئی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیسیو نائن نیڈی ون ایس پلس سے جوز کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں تو ہم نے میٹشنی سالف کرنے ہیں جیسی کلکلیٹر آپ کے پاس آئے گا آپ نے سب سے پہلے ری سیٹ کر لینا ہے ری سیٹ کرنے کے لئے آپ شیفٹ کا بٹن پریس کریں گے شیفٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد نائن کے اوپر کلیئر لکھا ہوتا ہے نائن پریس کریں گے یعنی کہ شیفٹ اور نائن تین آپشنز آئیں گے آپ نے 3 پریس کرنا ہے کلیئر آل اس کے بعد ایکول اور اس کے بعد اے سی تو آپ کا کلکلیٹر ری سیٹ ہو جائے گا اب میں نے میٹشنی سیف کرنے ہیں ایک میٹرکس اے ہے اور ایک میٹرکس بی ہے اے اور بی ہم سیف کر لیتے ہیں اے سیف کیسے کریں گے آپ موڈ کا بٹن پریس کریں گے اور دیکھیں گے میٹرکس کس پر لکھا آ رہا ہے تو آپ پس موڈ کا بٹن پریس کرنے کے بعد سکس پر آپ دیکھ رہے ہیں مائٹرکس لکھا آ رہا ہے تو آپ نے 6 پریس کر دینا ہے اب کلکلیٹر آپ سے پوچھے گا مائٹرکس A سیف کرنا ہے B یا C تو آپ نے اس کا نام A رکھا ہوا ہے تو آپ نے کیا پریس کر دینا ہے 1 کیونکہ مائٹرکس A 1 پر لکھا آ رہا ہے 1 پریس کیا اب کہہ گا آپ کے مائٹرکس کا آرڈر کیا ہے کتنی روز ہیں اور کتنے کالنس ہیں تو یہ 3x3 کا مائٹرکس ہے اس کے علاوہ مطلب مختلف آپشنز آپ کے مائٹرکس کے لحاظ سے اسے نیچے پریس کرتے ہیں تو 1 روز 3 کالن بھی آ جاتا ہے 1 روز 2 اور 1 روز 1 تو میرے پاس 1 روز 3 کالن والا ہے یعنی کہ وہ 1 پر آ رہا ہے تو میں 1 پریس کر دوں گا اب کہتا ہے اپنی چوب کی ویلیوز یہاں پر لکھی نہیں ہے وہ انٹر کر دیں تو 0 ہے یہاں پر لکھا یہاں پر کیا ہے 2 ہے تو آپ نے 2 لکھنا ہے اور equal کا بٹن پریس کرنا ہے پھر minus 1 equal next 0 equal اسی طرح ہم complete لکھتے جائیں گے اور matrix کو save کرتے جائیں گے 1 equal 2 equal اور minus 2 equal تو یہ matrix A میں نے complete save کر دیا ہے ایک بار equal کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے کون سا بٹن پریس کر دینا ہے AC کا all clear تو آپ کی screen clear ہو جائے گی اب matrix A calculator میں save ہو چکا ہے جو 991 ES ہے اس میں direct آپ matrix B save نہیں کر سکتے یعنی کہ موڈ سے جا کر matrix B save کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ 4 کے اوپر جو 4 ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے matrix yellow color میں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک پریس کرنا ہے shift اور 4 کا بٹن matrix B save کرنے کے لیے آپ کو dim میں جانا پڑے گا اور matrix C save کرنے کے لیے آپ کو data میں تو آپ dim پریس کریں گے dim کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے 1 تو آپ نے کیا پریس کرنا ہے 1 اب اس کا نام کیا رکھنا ہے matrix B تو پریس کر دیں گے 2 کہتا ہے matrix B کا کیا آرڈر ہے وہ بھی 3 rows 3 column ہے تو اگین کیا پریس کر دوں گا 1 اب اس کی values بھی ہم اندر انٹر کر لیں گے 2 minus 2 3 minus 1 minus 4 6 0 minus 5 اور 5 تو یہ matrix A بھی save کر لیا اور matrix B بھی save کر لیا اب آپ نے سب سے پہلے اگر دیکھیں solution میں تو آپ نے A multiply by A کرنا ہے جو answer آئے گا اس کے ساتھ A square multiply by B کرنا ہے تو ہم چیک کرتے ہیں A multiply by A جب آپ نے A کو A سے multiply کیا تو آپ کے بس کیا آنسر آ رہا تھا تو کل لیٹر سے ہم دیکھیں گے کیسے دیکھیں shift کا button press کرنا ہے اس کے بعد 4 کیونکہ 4 کے اوپر matrix لکھا ہوا ہے matrix A کے لیے اب آپ نے press کرنا ہے 3 تو A کو multiply کرنا ہے A سے یعنی کہ multiply کا sign option shift sorry shift 4 کے اوپر کیا ہے matrix اور پھر آپ نے press کرنا ہے 3 تو آج جائے گا matrix A multiply by matrix A equal کا button press کریں گے تو آپ پس answer آجائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ 3 minus 4 3 1 minus 3 0 اور 2 minus 1 2 minus 2 تو calculator سے بھی آپ اس کو direct multiply کیا یہ matrix لکھا multiply کیا اور direct answer لکھتی ہے اسے غلطی کا چاہت ستم ہو جاتا ہے اس طرح جو last time A square کو multiply کرنا ہے کسے B سے تو ہم کرتے ہیں direct لکھتے ہیں shift matrix A multiply shift matrix A یہ A کا square بن جائے گا اسی طرح multiply shift matrix اب B کے لئے کیا press کرنا ہے 4 کیا press کریں کہ 4 تو یہ A square into B بن جائے گا اور آپ کے پاس کیا آگیا ایک answer آگیا آپ final answer دیکھ سکتے ہیں یہ answer ہے minus 10 minus 5 sorry 10 minus 5 0 5 10 اور minus 15 5 10 اور minus 10 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس exactly answer آگیا اسی طرح آپ اس calculator use کرتے دو matrices add subtract یا multiply بھی کر سکتے ہیں multiply تو ہم نے کر کے دیکھ لیا اب ہم add کرتے ہیں تو میرا دل ہے کہ 2 A into 3 B 2 A plus 3 2 A کا answer آجائے گا یعنی کہ scalar multiplication of matrix اسی طرح آپ 2 matrix A plus یا minus جو لکھنا چاہے shift matrix matrix B 2 A plus 5 B کا بھی answer نکال سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس exercise یہاں پر آپ دیکھیں 3.1 میں جو ہیں question جس طرح کے مجور ہے میرے matrix کو add subtract جس اب یہ matrices ہیں add subtract multiply کر سکتے ہیں یہاں پر properties بھی ہیں جیسے کہ آپ A minus B find کر نا ہے B minus A find کر نا ہے تو A اور B save کر کے جیسے میں نے previous save کی ہے matrix تو shift matrix A اسی طرح minus sign لکھیں shift matrix B تو آپ B کے لئے 4 press کر دیں گے تو A minus B B minus A 2 A minus B یہ سارے کے سارے آپ کے کر سکتے ہیں verify کر سکتے ہیں answers نکال سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس inverse بھی نکال سکتے ہیں اچھا ایک matrix آپ نے A بھی save کر لیا B بھی اگر اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھی آتی ہے shift clear کا button press کے آگے خود پوچھے گا کون سا clear کر کر نا yes ہے تو equal اور اگر آپ کلکلیٹر reset ہو چک ہے پریس کر دیں AC کی تو آپ کلکلیٹر خود مطلب next بتاتا جائے گا اب ہم چلتے ہیں ایک matrix save کریں گے اور اس کا ہم کیا نکال لیں گے ڈیٹرمی نینٹ اور اس کے بعد نکال لیں گے inverse اور میں کوشش کروں گا کہ 3 روز 3 کالوم کا کلکلیٹر کی مدد سے کریں ٹھیک ہے تو ہم کلکلیٹر use کرتے ہوئے 3 روز 3 کالوم کا solve کریں گے اس کے بعد 4 روز 4 کالوم کا بھی کریں گے لیکن وہ ہم دوسرے کلکلیٹر سے کریں گے کیونکہ آپ کے پاس 3 روز 3 کالوم تک آپ آتے تو اب ایک matrix a save ہے جس کا آپ نے find کرنا ہے inverse تو ہم کلکلیٹر مائٹرکس a save کریں گے اور نکال گے inverse نکال گے اور inverse کے راستے میں inverse giant determinant بھی دیکھیں گے تو سب سے بہلے ہم save کرتے ہیں مائٹرکس save کرنے کے لئے آپ نے کون سا پٹن پریس کرنا تھا موڈ کا موڈ کا پٹن پریس کیا آگے 6 پر رکھا رہا ہے matrix ہم 6 پریس کر دیں گے matrix کا نام کیا رکھ ہے matrix کا نام ہے جی order کیا ہے 3 rows 3 column یعنی again one پریس کر دیا one equal zero equal matrix کی تمام جو values ہیں entries ہیں وہ انٹر کر دیں گے one equal ہر entry کو لکھتے جائیں گے اور equal کا پٹن پریس کر تے جائیں گے تو یہ complete matrix لکھا جا چکا ہے تو کیونکہ میں نے inverse نکالنا ہے تو inverse کے لیے میرے پاس determinant چاہیے تو ہم determinant دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اور determinant کے بعد کو فیکٹرز اور جائنٹ دیکھیں گے سب سے پہلے save کرنے کے بعد آپ نے کون سا پٹن پریس کرنا ہے c کا all clear کا بٹن آپ نے پریس کر دیا ٹھیک ہے تاکہ اندر save رہے گا matrix اس کے بعد کون سا بٹن پریس کرنا ہے shift shift کے بعد 4 کے اوپر لکھا بات matrix آپ نے پریس کرنا ہے 4 ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ مختلف options آ رہے 7 پر لکھا ہوا debt 7 پر لکھا debt پر لکھا آ رہا ہے 3 پر کیا پریس کر دوں گا 3 تو determinant of matrix A equal کا button پریس کرتے ہیں تو determinant کا answer کیا آتا ہے minus 1 تو کل آپ دیکھ سکتے ہیں book میں determinant کا answer کیا لکھا ہے minus 1 تو determinant آپ کا کیا ہو گیا verify ہو گیا اب ہم دیکھتے inverse کا answer کیا آتا ہے inverse لکھا ہوا ہے shift matrix 3 پر کیا ہے A inverse کے لئے x کے اوپر minus 1 لکھا ہوا ہے x کے اوپر minus 1 تو یہ button press کرنا x کے اوپر minus 1 یہ button press کیا اوپر لکھا آ جائے A inverse آپ نے نکالنا ہے تو یہ inverse کا answer آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں minus 3 2 4 minus 1 1 2 minus 1 minus 2 بعض بار ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس inverse کا answer وہ decimal میں آ جائے گا لیکن یہاں پر آپ st کا button press کر اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم ایک ایک example اس کی کر لیں اچھا اگر آپ نے adjoint نکالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر inverse کو determinant سے multiply کر دیا جائے تو پیچھے کیا بچے گا adjoint بچے گا تو کلکلیٹر پر کیسے لکھیں گے shift matrix a 3 کا inverse اس کو multiply کرنا ہے determinant سے shift matrix 7 determinant determinant بھی اسی matrix کو کسی matrix کے اس کے determinant سے multiply کر دیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے adjoint بچتا ہے equal کا button پرس کریں گے تو یہ adjoint کا answer آجائے گا آپ دیکھ سکتے 3 final answer جو adjoint کا آرہا ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 4 1 minus 1 minus 1 minus 2 1 اور 2 تو یہ آپ کے پاس کس کا answer آگیا adjoint کا کیا کیا دوبارہ سے دیکھ لیں shift matrix A کے inverse کو matrix کے determinant سے multiply کر دیا shift matrix A تو کسی بھی matrix کے inverse کو اگر اس کے determinant سے multiply کر دیا جائے تو آپ کے پاس کیا جاتا ہے matrix کا adjoint سے آپ کے سارے کو factors verify ہو جاتے دیکھ لیں A 1 2 3 آگے 1 پھر minus 2 پھر minus 2 پھر minus 1 پھر 1 یعنی کہ یہ اس طرح کر کے A 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 ملٹیپلائی ان کا inverse اور ان کا adjoint نکال سکتے ہیں اب جو ES تھا ES پلاس تھا اس میں جو limitation ہے وہ یہ ہے کہ یہ matrix میں اگر آپ نے جا کے دیکھا ہو تو یہ 3 rows 3 column تک کرتا ہے جب کہ EX ہے کلپریٹر وہ تھوڑا سا easy to handle ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 4 rows 4 column والے بھی آتے ہیں تو اگر آپ ان کے answers verify کرنا چاہتے تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ والا calculator آپ پیچیز کریں تو menu on کیا سب سے پہلے ہم reset کر لیں as usual shift reset کرنے کے لئے 9 پر reset لکھا 9 press کر دیں گے shift press کرنے کے بعد again initialize all کرنا ہے یعنی 3 press کرنا ہے equal button اس کے بعد a calculator reset menu press menu menu کے بعد دیکھ رہے ہیں 4 پر matrix سالف کرنے ہے 4 button اس کے بعد matrix a save کرنا ہے 1 اس میں پوچھے گا کہ آپ کتنی number of rows ہیں اور range calculator کی 1 سے 4 تک ہے تو میرے پاس کتنی rows 1 2 3 4 دوسرے calculator میں 4 rows solve نہیں تھی ہو سکتی جب اس میں 4 rows بھی solve ہو سکتی ہیں اسی طرح column بھی کتنی ہے 1 2 3 4 تو ہم کیا press کر دیں 4 تو 4 rows 4 column کا ایک matrix بنا آ جائے گا اس کے بعد ہم نے جس previous calculator میں minus 5 equal minus 3 equal 1 equal 0 equal 1 equal minus 1 equal 0 equal 2 equal تو press کرتے گے number ساتھ لکھتے گے تو یہ پورا matrix میں نے کہہ لکھ دیا calculator میں لکھ دیا اسی طرح اگر آپ نے یہاں پر matrix بھی save کرنا ہو میں save کر دکھاتا ہو menu اس میں option جہاں پر جانا پڑتا 2 اور اس کے rows کتنی ہیں ہمارے پاس اگر ہم ایک اور save کر لیتے ہیں 4 rows اور 3 column والا ٹھیک ہے 4 rows 3 column والا تو ہم ٹھیک ہے اپنے pass values enter کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی values اس میں enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اپنی مرضی سے values کیا کر دی اس میں enter کر دی enter کرنے کے بعد ای سی کا button press کر دیا اب میں نے اس کا determinant لینا جب matrix A save کیا تھا تو کیا پریس کریں اپشن اپشن کے بعد یہاں پر different options آ جائیں گے اپشن کا button پریس کرنا ہوتا اپنے options دیکھنے کے لیے اپشن آ رہے ہیں یہاں کس پر لکھا رہا ہے 3 پر کلکلیٹر پر لکھا گئے determinant of matrix A اپشن 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 کے دیکھ سکتے ہیں کہ آ رہا ہے مائنس 48 تو جن کے پاس کلکلیٹر نہیں ہے دوسرے سے ہے پہلے سکتے ہیں اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی اسی طرح inverse لینے کا بھی طریقہ سیم ہے shift matrix A کا inverse لینا ہے یہ x کی پابر minus وانس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ پر دیں گے تو matrix A کا کیا آ جائے گا inverse آ جائے گا تو یہ آپ کے inverse دیکھ رہے ڈیسیمل میں لکھا رہے لیکن آپ کو inverse چاہی ہوتا ہے fraction میں تو یہ پر آپ کے پاس fraction میں لکھا رہے تو آپ یہ ویلیوز دیکھیں گے آگے آن ورڈ مووو کرتے جائیں گے تو inverse کا کیا آ جائے گا ٹھیک ہے جو inverse آ رہا ہے اس کو fraction میں convert ہوتا جائے گا ٹھیک ہے 00 اسی طرح یہ 0.9166 کس کے equal 11 by 12 کے یہ کس کے equal ہے minus 1 by 2 minus 1 by 4 اور minus 19 by 12 کے equal ہے تو آپ کے پاس matrix کا inverse آ گیا تو یہ 4 rows 4 4 column کے لئے بھی suitable ہے جبکہ دوسرا جو calculator تھا ES والا وہ بھی اچھا calculator ہے لیکن 3 rows 3 column limited ہے اور 4 rows 4 column کے options ہیں تو اگر آپ vote کر سکتے ہیں ایک بار کیونکہ آپ بھی B.S میں بھی جانا ہے MSC جو بھی ہیں آپ کی targets ہیں انجنگ تو ہر کمنٹ کریں اگر آپ کو لنک شیئر کر دوں گا اس کو ڈاؤن لوڈ کر 90 days تک use کر سکتے ہیں اپنے laptop میں exactly calculator کی طرح کام کر ہے calculator کے features پر آپ ہاتھ بیٹھ چاہے جب تک calculator حریب نہیں اچھا اسی طرح multiply کرنے کا بھی same طریقہ option matrix a multiply by option matrix b to a multiply by b اور اسی طرح inverse اگر آپ نے کیا نکال نکال تو matrix a inverse کو multiply کرنا ہے option یہاں سے نیچے جائیں گے determinant option اور matrix a تو اگر کسی matrix inverse کو اس کے determinant سے multiply کر دیا جائے تو آپ کے answer آتا ہے وہ آپ کا joint ہوتا ہے جسے آپ کے سارے کو فیکٹرز کیا ہو جاتے ہیں ویریفائی ہو جاتے ہیں تو میں کو recommend کروں گا کہ آپ answers لازمی at least verify کر لیا کریں آپ کو بہت ساری help ہو جائے گی اچھا ابھی ہماری دسکشن ہتم نہیں ہوئی 3.5 3.5 میں جو equations ہیں وہ simul equations ہیں ان کے answers آپ نکال سکتے ہیں calculator کی help سے تو 3.5 پر چلتے ہیں اور وہ جو equations ہیں ان کے answer جیسے کہ یہ equations ہیں آپ نے solve کرنی ہے inverse لینا ہے اور x1 x2 x3 کے answers آئیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس last پہ لکھے میں 1 2 اور minus 1 یہ ہم calculator سے نکال سکتے ہیں کیسے نکال تے ہیں پہلے آپ اس سے سکھاتا ہو اور اس کے بعد اس سے پہلے اس calculator سے جو آپ بچوں کے پاس ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم reset کر لیتے ہیں اس کو ہر بار جب اپنے calculator use کرنا ہے تو کریں گے دیکھتے ہیں shift 9 3 equal اور ac اب میں نے equation solve کرنی ہے انہیں کہتے ہیں ہم simul equations کیسے solve کریں گے دکھاتا ہو آپ کو آپ نے again سب سے پہلے mod کا button پرس کیا یہاں پر equation solve کرنے کا button ہے 5 تو آپ نے press کر دینا 5 اب یہ equations ax plus by plus c z is equal to d یعنی کہ یہ equations آپ کے پاس 2 پر لکھیں ہیں تو آپ نے press کر دینا ہے 2 کا button ٹھیک ہے اب x1 کا coefficient ہے وہ inter کرنا x2 کا coefficient x3 کا coefficient x1 کو coefficient a b c d a ke nije آجے x1 کے ساتھ 1 x2 کے ساتھ کیا ہے minus 2 x3 کے ساتھ 1 ہے دوسری ساتھ پر minus 4 لکھا ہو ہے 2 minus 3 2 اور minus 6 ٹھیک ہے ایسی میں enter کرتا جارہا 2 2 1 اور 5 تو آپ دیکھ رہے ہیں میں سارے کے سارے کر دیئے انٹر کر دیئے انٹر کرنے کے بعد ایک بار equal کا button پیس کریں تو آپ بس x کا آجائے گا جو کہ کیا آ رہا ہے 1 تو ایک question کے implement پر آنسر لکھے ہیں x کیا آگیا 1 x 2 ہے y basically calculator پر تو کیا answer آگیا 2 اور اس طرح x 3 کا answer ہے وہ کیا ہے minus 1 تو اس کے جو باقی steps سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بک میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ لکھیں گے یہ آپ کے پاس کیا ہے اجائنٹ ہے اور direct calculator سے نکال کر آپ نے لکھ دیا اور آگے لکھ دیا یہ میرے پاس values آرہی تھی اسی طرح inverse calculator نکال کر لکھ سکتے ہیں بک کی طرح آپ solve کر سکتے ہیں کم سے کم steps میں تو یہ بہت help آپ کی کرے گا اسی طرح یہ calculator ہے اس میں بھی option ہوتا ہے آپ equations solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جس طرح کہ یہ equations لکھی ہوئی ہیں ہم ان کو solve کر تے ہیں ٹھیک ہے اس calculator میں مزیدار چیز یہ ہے کہ آپ مطلب تھوڑی سی limits زیادہ ہیں آپ 4 unknowns tak single equation اس میں x 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 ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بٹن کے ساتھ تو یہ پریس کریں گے اب کہتا ہے آپ کے پاس کون سی ایکویشن ہے سائیمل یا پولینامیل تو جیسے کہ میں نے پریویس بتایا تھا یہ سائیمل ایکویشن ہیں آپ نے کیا پریس کر دینا ہے ون کا بٹن پریس کر دینا ہے کہتا ہے ان نونز کتنے ہیں یعنی کہ کتنوں کی ویلیو آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو مجھے ایکس ون کی فائنڈ کرنی ہے ایکس دو کی اور ایکس تھری کی تو میرے پاس تین ان نونز ہیں آگے آپ دیکھیں گے آپ جب بی ایسی یا بی ایس کی طرف جائیں گے یا ایم ایسی کی طرف تو آنورڈ آپ کو تھری سے زیادہ ایکویشن مل جاتی ہیں فور ایکویشن بھی ملتی ہیں تو آپ کیا پریس کر دیں گے فور لیکن ابھی یہاں پر جو پریسن ہے وہ تھری کا ہے آپ نے کیا پریس کرنا ہے تھری اب ون تھری تو تھری فور فائف مائنس تھری مائنس تھری تھری مائنس تھو سیونٹین اور ہوں فورٹی ٹو میکرک سیو کر دیا آپ نے اس کے بعد ایکویل کا بٹن پریس کریں گے تو ایکس ون کانسر کیا آیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس کانسر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر ایکس ون کانسر یہ لکھا ہوا ہے ایکس ون کانسر کیا ہے ٹو ہے ایکس ٹو کانسر دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ایکس ٹو کانسر آتا ہے مائنس ون فائنل آنسر چیز نہیں ہے اور اسی طرح ایکس تھیری کا آنسر کیا آتا ہے تو یہ آپ کے پاس ڈریکٹ آنسرز آ جائیں گے اور آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گا چاہے آپ کریم رول سے کریں چاہے آپ کوئی بھی میتھرڈ یوز کریں تو آپ انورس اڈجائنٹ دیٹرمنٹ کلکلیٹر سے نکال سکتے ہیں اور ویریفائیڈ آنسرز لکھ سکتے ہیں تو چپٹر نمبر تھری میں جہاں پر بھی کلکلیشنز ہیں دو میٹرکس اس کو ایڈ سب ٹریکٹ ملٹی پلائی کرنا ٹھیک ہے ان کے دیٹرمنٹ دیکھنا انورس دیکھنا اڈجائنٹ دیکھنا یا سائیمل ایکویشنز کو سالف کر کے میٹرکس کی مدد سے جس میں انورس اڈجائنٹ یا کریم رول سے آپ سالف کرتے ہیں دیٹرمنٹ لینے ہوتے ہیں تو فائنل جو آنسرز ہیں وہ بھی آپ کلکلیٹر سے ویریفائی کر سکتے ہیں تو ہر سٹیپ بھی ویریفائی ہوگا آپ کا اور فائنل آنسرز بھی ویریفائی ہوں گے یعنی یہ روٹس آ جائیں گے اور روٹس کی مدد سے ہم میٹرم بریک کریں گے دونوں کلکلیٹر سے آپ کو یہ یوز کرنا مطلب سکھاؤں گا کہ یہ جو ایکویشنز ہیں جن کی آپ کو کیا کرنی ہے بہت بار اگر اس ایکویشن کی میٹرم بریک کرنی پڑ جائے بہت بڑے ٹیبلز ہوتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتے تو ہم کلکلیٹر یوز کرتے ہوئے کیسے ان ایکویشنز کی میٹرم بریک کر سکتے ہیں فیکٹریزیشن سے ان کو سالف کر سکتے ہیں یا پھر ہم کوڑیٹرٹک فارمولا کی جو انسر ہوتا ہے وہ ٹریکٹ دیکھ لیں گے اور کمپلیٹنگ سکیر سوائے اس کوئیشن کے ہمیں کسی اور کوئیشن میں پھر یوز کرنا نہیں پڑے گا ہم بہت مطلب فاسٹ لی فور پائنٹ دو فور پائنٹ تری اور جب بھی آپ کے باس کوڑیٹرٹک ایکویشن بنے گی لائز میں آپ کوئی کلکلی صرف دو میتھرٹ کلکلیٹر یوز کریں گے آپ کو بتا چال جائے گا کہ ہم نے کیسے کیا ہم نے اس میں فیکٹریزیشن کرنی ہے کالوریٹک فارمولا آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت جو فور پینٹ دو اور فور پینٹ تری کے قویشنز ہیں وہ بہت جلدی سوال ہو جائیں گے تو جلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف اگر آپ کو چاہے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں لائک کریں کمنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو نیکسٹ مطلب ایک بار ہم یہ سیریز کمپلیٹ کر لیں فور اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا فور یونٹ میں پھر آگے الیونٹ ہے مختلف یونٹ میں کیسے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کلکلیٹر کو کیسے ایکویشنز سالف کرنے کے لئے جس طرح اب یہ ہے ایکس کی پاور ون بائی فور اس ایکوال تو تھری تو میں کلکلیٹر سے اس کو کیسے لکھ کر سالف کر سکتا پھر لے ری سیٹ کیا ایلفہ ایکس کی پاور ون بائی فور یہاں سے نیچے آئے ایلفہ ایکوال ایکوال کے بعد ہم نے کیا پریس کرنا ہے ایک منٹ سوری ایکوال یہ تھا ایلفہ ایکوال ایکوال کس کے ہے ثری کے ہے شیفٹ سالف ایکوال تو آپ کو فور چپٹر میں یہ بھی سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اس کا انصار نکال سکتے ہیں جیسے کہ آگیا ایکس ایکوال ٹو ایٹی ون تو اس طرح کی جو پرابلمز آتے ہیں جس میں آپ کو سلوشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ ٹریکٹ ٹلکلیٹر سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو وہ چیزیں بھی سکھاؤں گا اور سٹیپ بے سٹیپ بھی ہم اس کو آنورٹ سیکھیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف